سرشاہ صاحبی سندھ کے نگرہ وزیراعلا کے لیے کن کا نام فائنل ہوئے ہیں کیا اپوزیشن سے کوئی مشاورت کی گئی ہے دیکھیں کوئی نام ابھی تک فائنل نہیں ہوا اور لیڈر آف دھ اپوزیشن کو تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائے ہیں انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا وہ آئیں گے تو مشاورت ہوگی لیکن اس وقت تک کوئی نام جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا یہ سپیکولیشنز ہیں یہ مختلف نام میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ تو ضرور آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی نام جو ہے وہ ابھی حتمی فائنل نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھے 2018 کے جو الیکشنز تھے انتخاب بات ہے اس میں سب یہ کہتے رہے ہیں جی پی ٹی آئی کو سیٹے دی گئی ہیں تو اس بار سیٹے کسی کو دی جا رہی ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک موقف رہا ہے کہ الیکشنز جو ہیں آزاد آنا اور منصفانہ ہونا چاہیے اور اس میں کسی کی کوئی رگنگ نہیں ہو آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی یہ فیز کرنا پڑتا ہے کبھی آر او الیکشن ہو جاتے ہیں کبھی یہ جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا وہ الیکشن ہو گئے کبھی کچھ ہو گئے تو ہمارا تو واضح موقف ہے کہ الیکشن منصفانہ ہو آزاد آنا ہو یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ کس کو بھی منتخب کرتے ہیں آجا شاہ صاحب یہ جو کراچی ہے رہنے کے تبار سے دنیا کے چند بدترین شہروں میں شامل کیا گیا اور عالمی سطح پر یہ تاثر کیسے ٹھیک ہوگا کب تک ٹھیک ہو سکے گا دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں ہم جب بات کرتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کراچی میں جو اچھے کام ہوئے ہیں اگر ہمارے میڈیا کے دوست ان کو بھی اجاگر کر دیا کریں ان کو ہائی لائٹ کر دیا کریں تو اس طرح کی بات نہیں ہو جب ایک قسم کی تصویر دکھائی جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہے ہوتا ہے نہیں نہیں اچھے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتے ہیں پنتی تعریب بھی کی جاتی شاہ صاحب کراچی اگر رہنے کے لیے بدترین شہر ہو تو کراچی میں لوگ گھومنے نہیں آتے کراچی میں لوگ صرف اس کو دیکھنے نہیں آتے بلکہ یہاں بسنے آتے ہیں یہ جو یہاں پہ آبادی کا ایک بہت بڑا دباؤ ہے وہ کس لیے ہے کہ لوگ پورے ملک سے یہاں پہ آ کر بس رہے ہیں اگر کراچی ایسا ہی شہر ہو کہ جو رہنے کے قابل نہ ہو تو یہاں کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے لوگ یہاں آ کے کیوں رہ رہے ہیں تو یہ ایک تاثر ہے میں اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا کے دوست ہماری کوتائیاں ضرور دکھائیں وہ جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پانی ہے گٹر اُبل رہے ہیں لیکن جہاں ہم نے بہتر کیا ہے جو ایک بڑا حصہ ہے کراچی کا اس کو ضرور دکھائیں کہ جہاں ہم نے روڈ بنا دیئے انفرائیسٹرکچر بہتر کر دیا آپ ضرور ہماری کوتائیاں دکھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی اچھائی کوئی ہماری بہتری ضرور دکھائیں عطی شاہ صاحب یہ جو سانگی میں جو قتل اگوا گنڈا گردی کا بازار گرم ہوئے اس پر سندھ حکومت کا کلیر موقف کیا ہے پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو تحفوظ کس طرح دیا جائے گا دیکھیں ہم بہت شدید مضامت کرتے ہیں جو واقعہ اس دن ہوا اس کی اجازت بلکل نہیں دی جا سکتی اور پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے پولیس نے وہاں پہ ایکشن کیا وہ جو انہوں نے اگوا کیے تھی خواتین ان کو بھی واپس لائے اور وہ لوگ جو اس میں نظر آ رہے ہیں تصاویر یا جو کلپس بنے تھے ان سب کو گرفتار کیا ہے وہ آج میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ جو ادھر نظر آ رہا تھا اس دن کلپ میں وہ لوگوں نے دکھائے پولیس نے کہ جی ان کو گرفتار کیا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں پہ ایکشن ہوا ہے اور گورنمنٹ اپنی رڈ قائم کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف مزید سخت ایکشن دی جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے انہوں کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکٹر میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھن لیں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ باہر ہی اکاونٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویڈ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈر آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لیے ٹی شیٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب ایٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آجے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی